اسلام علیکم ٹائم اسی میں ہی گزر جائے گا لیکن جہاں جہاں پاکستان میں پاکستان سے باہر اور ہمارے پاکستان کی ڈیفرنٹ شہروں میں اور پورے پاکستان پورے ورلڈ میں جہاں جہاں آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں وینس ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ سب کو پیار بھرا دعاوں بھرا اسلام علیکم سبھی کا اور گوڈ مورننگ ویڈ سبھی جہاں سبھی ہے وہاں سبھی لوگ ہیں اور بات کروں گی گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کا اس پرگرام کو ہم نے اس لیے سٹارٹ لیا ہے اب بہت سارے مورننگ شوز دیکھتے ہیں بات کروں گی یہ کہ بہت سارے مورننگ شوز تو آپ دیکھتے ہیں لیکن اس مورننگ شو میں آپ سوچ رہوں گے اسی کیا بات ہے جو ہم سبھی کا مورننگ شو دیکھیں اور اس کا ریزن کیا ہے ہم کیوں میں ایک کونفیڈنٹ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ then آپ جب بھی چینج کریں گے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کونفیڈنٹلی میں بات کروں گی کہ آپ سٹاپ کر لیں گے کیونکہ ہم نے ایک بہت ہی کریشن اس مورننگ شو میں کی ہے بہت ہی زیادہ ایفرٹ کیے ہیں اور اس کی کاؤز بہت اچھی ہے میرے بھی مہمان آئیں گے وہ بھی ضرور اس بارے میں کہیں گے سبھی that's good effort for you بہت اچھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بہت ہی talented لوگوں کو لے کر آئیں گے آپ skills کو promote ہم کریں گے اپنے اس مورننگ شو میں چاہے وہ ایک وومن اپنے گھر میں ہوم میٹ کام کرتی ہو چاہے وہ بیوٹیشن ہو چاہے وہ ایک health awareness دی رہی ہو چاہے وہ herbalist ہو like cooking میں انٹرپنورز وومنٹس جو ہیں بہت زیادہ کام کریں تو اس مورننگ شو کے خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تمام جو ایک خوبصورت سا گلدستہ ہم نے وینرز ٹی وی پہ good morning which سبھی میں create کیا ہے وہ سب آپ دیکھیں گے نہ صرف آپ ان سے ملیں گے دیکھیں گے آپ سیکھیں گے بھی تو یہ چھوٹے سے ہم لوگ نے effort کیے ہیں اور I hope کہ آپ بہت پسند کریں گے سب سے پہلے میں بتا دوں ایسے تو آپ مورننگ شوز میں ڈیفرنٹ گیسٹ اور ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن دن ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم creative اور ڈیفرنٹ کام کریں جس سے لوگوں کا بزنس ڈیویلپ ہو اور ان خواتین کو بہت سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے سکلز کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ بھی دیکھیں گے ایسا نہیں ہے یہاں پر ڈریس ڈیزائنرز بھی ہیں موڈلز بھی اپنے سکلز کو پرموٹ کریں گے ہم ان کو بھی لے کر آئیں گے کرییٹیف کام جیسے ہم کہتے ہیں اچھا کچھ ہینڈ میڈ چیزیں ہیں وہ بھی میرے پاس یہاں پر موجود ہیں میرا دل کارا تھوڑا ساپ کو دکھا بھی دوں کہ سبھی بار بار سکلز کی بات کریے تو وہ سکلز کونسی ہیں لائک اگر فوریزمپل میں ایک بات کروں یہ بہت خوبصورت سا میرے پاس جیلری ہینڈ میڈ ہے یہ میں اپنا کارڈک میں رکھتی ہوں لائش ہوا نا ایسا ہی ہوتا ہے کوئی بات نہیں آپ آدھی ہو جائیں گے میرے اچھا یہ ہے دیکھیں کتا خوبصورت سا ہینڈ میڈ پرک ہے تو ہم ایسی بہت ساری خواتین جو اس وقت مجھے وہاں دیکھ رہی ہیں ہمارا نمبر سکرین پر بھی موجود ہے 0344 206 9902 تو آپ وہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی مات سوچیں کہ ویونس ٹی وی مارنک شو میں آپ آ نہیں سکتے آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں لیکن آپ کا کام زرہ ایسا ہو کہ جس سے اور لوگ بھی سیکھ سکیں تو یہ میرا خوبصورت سا میں دیکھ رہی ہوں گلوبیند ہے اور فوزیاں یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان سے بھی بنوائیں گے اور یہاں پر ایک کوکنگ سیگمنٹ بھی ہے اور کوکنگ سیگمنٹ بھی اسی پورپوس میں کہ آپ کم بجٹ میں کھانا کیسے میکنگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی چٹری آٹا کیونکہ ترکا نہیں ہو تو مزا کیا ہے اور جہاں خواتین نہ ہو ترکا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتے ہیں لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے اس میں ہیلتھ آوئینیس بھی مارننگ شو میں بیوٹی سیگمنٹ بھی ہے اور اس کے اندر ہینڈ میٹ چیزیں بھی ہیں اس کے اندر یوت بھی آ رہی ہے بلکل یوت کی بھی پرموشن ہم کریں گے ہم یوت کو نہیں بولتے کیونکہ پاکستان جو ہے ہمارے بچے جیسے کچھ ماں ہیں اپنے بچوں کو بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یوت کو تو میں بلکل نہیں بھول سکتی اور کچھن بھی ہے اور یہاں پر ایک اور چیز کی سرپرائزنگ میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا اہمیسی پلیٹ فارم پر خواتین کے لیے ایک بک ایگزیبیشن بھی پرموٹ کریں گے اور جو خواتین کچھ ایگزیبیشن لگاتی ہوں ان کو بھی ہم انوائیٹ کریں گے دیکھیں اتنا کچھ بتا رہی ہوں کچھ سرپرائز چھوڑ نہیں رہی ہوں یہ مت کہی کہ سبی نے کچھ نہیں بتایا ای نو میرے شو کو بہت سارے لوگوں نے ویٹ کیا ہے کہ سبی کب آپ مورنگ شو لے کر آرہی ہیں تو یہ خوبصورا سا سیٹ اس وقت موجود ہے اور گوڈ مورنگ ویچ سبی آپ دیکھ رہے ہیں دس ایس گوڈ افر فور مائی ٹیم آہ ویننس ٹی وی سوک آپ رہی ٹیم اور میرا دل کر رہا بہت کچھ بات کروں لیکن اس لئے کچھ تھوڑی سی باتیں چھوڑ رہی ہوں کیونکہ ابھی میرے کچھ ہیلتھ کنسلٹڈ بھی موجود ہیں ہر بلیسٹ موجود ہیں ان سے بھی ملواؤں گی وہ آپ کو آپ کی بیوٹی ٹپس بھی بتائیں گے ان 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 تھنکس فول آل اف یو جو آپ مجھے واش کر رہے ہیں اور میں آپ کی دعاوں کی طلبگار ہوں اور اپنے کہیں نہیں جانا اور تھنکس اسپریلی بیکاوز اس تھنکس فور فائزہ بیوٹی کریم جنہوں نے ہمیں سپانسر کیا ہے اس شو کو اور ان کی ہمیشہ سپورٹ یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ وومنٹس کو اسکلز کو پرموٹ کریں تھنکس فائزہ بیوٹی کریم پونیا برادرس بائیس اکتیس نوے اور ان کے گیفٹس بھی موجود ہیں میں چاہوں کی کیمرے میں پلیز شو آف ضرور ہی ہے کیونکہ انہوں نے اسپریلی گیفٹس دیے ہیں لوگ ایٹھ اس میرے پاس موجود ہیں میری سکرین پر اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ کلپ آپ دیکھ لیں ہیں آپ پر موجود ہیں ان کے گیفٹس ہمارے گیسٹ کے لیے اور ابھی آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا میں کتنا بولتی ہوں سب بہت بولتی ہیں لیکن میں جتنا بھی بولتی ہوں یہ دے دیکھیں جی کلپس آپ اس وقت موجود ہیں سکرین پر اور یہ ہے گفٹ فور یو اور اس میں ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس شو کا حصہ بڑنا چاہتے ہیں آپ میں لائف کال کریں آپ کو بھی یہ گفٹ مل جائے گا چلیں جی اب لیتے ہیں چوٹی سی بریک آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا یہاں پر بہت کچھ ہے بہت کچھ آپ نے دیکھنا ہے یہ تو آج پہلا دن ہے لیتنے چوٹی سی بریکوں ملتے ہیں بریک کے بعد گرڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ موسیقی ویڈ مورننگ ویڈ سبی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور جس طرح میں نے کہا تھا یہاں پر بہت سارے سیگمنٹ ہیں آپ کے ساتھ اور ہم آپ کو سکھائیں گے بتائیں گے آورننس دیں گے تو سب سے پہلے اس وقت میری پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں مجھے بیسٹ ویڈ شیلز دینے آئی ہیں لیکن وہ میرے مورننگ شو کا حصہ ہیں دے بار دے کہتے ہیں دن بار دن ہاں سے دے بائی دے وہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں مجھے جوائن کریں گے لیکن آج میں نے ان کی گیترین رکھی ہے اپنے ساتھ تاکہ ان کو ہمارے فرسٹ پرگرام میں ہم اپنے ساتھ جوائن کریں اور منشن کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مورننگ شو کا حصہ ہیں تو میں سب سے پہلے انٹرڈیکشن کرواؤں گی بہت ہی سینئر ہم لوگ بہت ان کی عزت کرتے ہیں آپ ہاں اور بہت ٹائم سے ہاربل فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور ڈیفرنٹ بیوٹی ٹیپس کچن میں جو چیزیں آولیبل ہیں ان کے بارے میں ہوم ریمیڈیز بتانا اور بیوٹی انہینس کرنے کے بہت سارے جو کہتے ہیں ٹوٹ کے بتانا تو میں یہ کہوں گی کہ ان کا نام سر فیرست ہے تو اس وقت موجود ہے رانی آپ پا السلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ ٹھیک الحمدللہ بہت مبارک ہو آپ کا آج بہت خوبصورت پہلا پرگرام ہے جس میں آپ نے ہمیں بلایا اللہ کرے کہ یہ پرگرام بہت زیادہ کامیاب ہو تینک یو سو مجھ اور آپ نے رہنا ہے بھی میرے ساتھ اور بھی زائر سی بات ہے ڈیفرنٹ اور بھی گیسٹ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے پہلے انٹروڈاکشن ہو جائے مہم بلکل بلکل ساتھ اس کے بعد گفتو کو جاری رکھیں گے اچھے جی ہمارے درمیان ماشاءاللہ جب مجھے لگتا نہیں کہ ان کے اگر میں ایج یا امر کا کچھ کروں گا تو غلط ہو جائے گا وہ ینگ ہی رہنا چاہتے ہیں پہتے ہیں انہوں نے کچھ سٹرم لگائے گی کہ ہمیں ہمیشہ ینگ رہنا ہے تو جب میں صرف اتنا اسی بات کہوں گی اس وقت موجود ہے میرے درمیان میرے شو کے سیکمنٹ میں بیوٹی انہیل سیکمنٹ میں اومی راہی سوامر مارک اسلام کون سی ٹیپ ہے ہیے بتائیں آپ لوگوں کی محبت ہیں کیا بات میں نے کہا کچھ انڈوز کیا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کی محبت ہیں جو دن با دن اپنے آپ کو فرش فیل کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے جو انر جی ملتی ہے آپ لوگوں کی محبت سے جو وائبز آتی ہیں وہ بڑا ڈیفرنٹ فیل کرنے پر مشبور کر دیتے اور شاید یہی ہے کہ زمانے کی چیزیں اثر نہیں کرتی اور آپ نے آتی ہماری وندو اپن کرتی اور بہت اپیشیٹ کیا مجھے کہ سیٹ بہت پیارا ہے بہت اچھا سیٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دبنی راج چبنی ترقی اتا فرمائے برکتیں اور کامیابی آپ کا قدم چومیں کیا بات ہیں بس میری بہنوں کی اتنی ساری دوائیں اور انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ میں فتا کر روں گی انشاءاللہ اور اوروں کو لے کے بھی چلوں گی کیونکہ ویسے تو میں کہوں گی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے کاروا بنتا گیا اور کاروا میں ایک اور میری بہت پیاری میری بہن اور مجھے ہمیشاہ مارننگ شو ہو یا کہیں پر بھی میرا ایوینت ہو ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ایک زبردست قسم کا ہربل پروڈیکٹ بھی ہے اور دیفرنٹ ہربل سے ریلمنٹ بہت ساری چیزیں لوگوں کا وینیز بھی دیتی ہیں ہیلتھ پروائیٹ کرتی ہیں تو ہمیرا ناز اسلام علیکم میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گی بہت مبارک کو دوبارہ کہوں گی یہ سیٹ تمہارے لئے درون نیا ہے لیکن یہ جگہ تمہارے لئے نئی نئی ہے ہمارے ساتھ ہم بہت سارے شوز کرتے ہیں الحمدلللہ ہمیشہ مزے آیا ہے اور بہت کامیابیوں کے لئے دوائیں انشاءاللہ لیکن اکیلا پرسن کو ہی نہیں ہوتا کیونکہ بہت دولہ شرک اللہ کی ذات ہے انسان جب زمین پر آتا تو سب کی محبتوں کے ساتھ تو یہ سب کی محبتیں جس طرح ہیل سیگمت میں اس شوہ کے لئے بہت نسیساری انسان جیسے انسان اورتوپیٹک کی بات ہوتی ہے بریس کینسر کی بات ہوتی ہے ہوم ریمیڈیز کی بات ہوتی ہے تو سب ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیفرنٹ لوگ یہاں پر awareness جنریٹ کریں گے لیکن بیوٹی سیگمنٹ بیوٹی کے بغیرے تو کچھ بھی نہیں بیوٹی سیگمنٹ بہت ضروری ہے تو آج ہم نے صرف اس لئے کے سٹارڈ ہے تو بہت ہی سینئر بیوٹیشن ہے پچھلے اگر وہی بات ہے کہ عمر کا منشن ہو جاتا ہے پندرہ اٹھارہ سال سے تو وہ کام کر رہے گے اور ماشاءاللہ انہوں نے کہتے ہیں کہ آیا ہے اور کیا ہے اور فتح کیا ہے ماشاءاللہ ابھی بھی ورک شاپ ورک شاپ بیوٹی کلاسز یہ جگہ اس جگہ اس جگہ پکڑنا بڑا مشکل ہے شگفتہ بابر اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں جی آپ ہاں جی ہم برکل ٹھیک ہوں سنے ہی آنا کیسا لگا بہت اچھا لگا مجھے اور صاحبیت میں بہت بہت مبارک اور اللہ تعالی بہت زیادہ ترقی دے مزید ماشاءاللہ آپ کا میرا ساتھا ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ ہی رہے گا تینکیو سو مچ اور ہمیشہ ان کا کام جب آپ دیکھیں گے ان کی پریزنٹیشن انشاءاللہ صبر کریں بڑی پیاری پیاری برائٹ زیاں پر موجود ہیں بلکل ہم آپ کو دکھیں گے لیکن میں اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گی آپ ایک بات بتائیں خواتین بیوٹی کانشس ہوتی ہیں لیکن ہر چیز یا ہر اسکن کو سوٹ کر جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے بہت اچھا سوال کیا لیکن ابھی جب آپ نے انٹرو دیا ہم یہاں آپ کے گیسک موجود تھے آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو دیا اپنا اور اس سے یہ آپ نے جو باتیں کہیں کہ میں نیو ٹیلنٹ کو سامنے لانا چاہتی ہوں خواتین ہمارے ہاں ہر شعبے میں کام کریں گے اور ان کو اپنے گھروں میں اپنی فیلڈ تک کام کر رہی ہیں لیکن جانی پہچانی نہیں جاتے سب سے بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ ایک چھپے ہوئے ہنر کو آپ اس پرگرام کے ذریعے باہر لائیں گی اور باہر لا رہی ہیں اس سے پہلے بھی کئی پرگرامز میں نے آپ کے ساتھ کیے تو میں نے آپ کی یہ خوبی خاص طور سے محسوس کی کہ آپ خواتین کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہتی ہیں اور اگر آپ کا یہ جذبہ ہے تو آپ یقین کریں کہ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا یہ مارننگ شو پاکستان کا نمبر ون بیسٹ شو بچ جائے کیا بات ہے یہ کلیپ کارٹ کے پرمو بچے دا ہی گا میری بیسٹ لیشیز آپ کے ساتھ ہے جہاں تک ہیلتھ اور بیوٹی کے آپ نے بات کی ہیلتھ اور بیوٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے جب ہم جب ہمارا تن فٹ ہوگا تو من فٹ ہوگا جب اندرونی طور سے ہماری صحت اچھی ہوگی تو ہمارا چہرہ اس بات کی غمازی کرے گا کہ جتنا فریش چہرہ ہوگا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انسان یہ عورت یہ مرد یہ لڑکا یہ بچی اندرونی طور پر بھی بہت صحت مند ہے اور اس کا اندازہ آپ کو چہرے سے لگا سکتے ہیں کوئی بھی کسی کو دیکھنے کے لیے آپ اس کی جو چہرہ ہے اس کی خوبصورتی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نے ایک بات کی کیا ہر چیز ہر چہرے کے لیے ہر اسکن کے لیے کافی ہوتی ہے سم ٹائم ہو جاتی ہے لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ بہت زیادہ چوائسز ہیں موسم کا تغیر ہے عمروں کا تغیر ہے اسکن میں بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے اسکن بھی تین ٹائپ کی ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے ہربل ہوتی ہے اور آئلی ہوتی ہے تو یہ تمام اسکن وقت کے لحاظ سے نارمل اسکن کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے اور ڈرائی اسکن کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے کومبینیشن اسکن کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے اور آئلی اسکن کی ضرورت کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اگر انسان کو اپنی اسکن کے مطابق کوئی بھی پروڈاکٹ مل جائے تو اس کی خوبصورتی میں چار چان لگ جاتے ہیں اپنی اسکن کی نولیج ضرور ہونی چاہیے کہ میری اسکین کا ٹائپ کیا ہے اور ٹائپ کا معلوم ہونے کے بعد اپنی اسکین کا کلر معلوم ہونا چاہیے وہ میں بیوٹی کی مد میں کہنا چاہتی ہیں کیونکہ میں ایک بیوٹی شنگی ہوں تو جن لوگوں کو اپنی اسکین کا کلر معلوم ہو جاتا ہے تو وہ جو بھی اپنی اسکین سے ریلیٹیڈ پروڈاکٹ اسنار کرتے ہیں وہ اسکین کے کلر سے کرتے ہیں اب جتنا بھی ہمارا ڈاک کلر ہوتا ہے جب بھی بچیوں کا اگر ڈاک کلر ہوتا ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کی سکن برائٹنس پہ آئے یاد رکھیں کہ اپنی سکن کے مطابق اگر آپ اسٹیک پاوڈر فانڈیشن ایکس وائی زی جو بھی پروڈاکٹ استعمال کر رہی ہیں اگر اسکن کے مطابق استعمال کر رہی ہیں تو وہ زبردست ہے لیکن اگر آپ اسکن سے میچ کرتی بھی نہیں کر رہی ہیں بہت زیادہ گورے پہ جاری ہیں وہ سوٹ نہیں کرے گا اور اس کا سائد افکت بھی ہو سکتا ہے اچھا میں امیرائیل صاحب سے ایک بات کروں گی کہ ہمیشہ خواتین میں ایک کانشیس ہوتا ہے کہ میں فیر رنگ ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں میرا ایک اپنین ہے کہ فیر رنگ is not countable آپ کی سکن اچھی ہونا چاہیے میں مہم سے پوٹیوں میں رہیل صاحب سے یہ بتاہیے کہ میں صحیح کہہ ہوں آپ کا کچھ بھی ہوئے وہ بتاہیے بلکل گورے رنگ کہ پیچھے تو بھاگنا نہیں چاہیے جو اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے اس کو آپ ہیلڈی این فریش رکھ سکتے ہیں اس کن کا فلاولیس ہونا اس کن کا ہیلڈی ہونا سب سے امپورٹن ہے ایک ساملا رنگ ایک گہری رنگات بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بلکل فلاولیس ہے گلوئنگ ہے وہ ایک سفید رنگ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ سفید رنگ جو بلکل آپ کے پھٹی بھی سکن ہو خوش کو بے رہانا کو اس رنگ کا کوئی فائدہ نہیں لہذا جو رنگ آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں اس کی حفاظت ضرور کریں حفاظت میں رنگ گورا کرنا نہیں آتا ہے حفاظت میں صرف یہ آتا ہے کہ آپ کے سکن ہائیڈریٹ ہو آپ کے سکن جو بلکل جس سے کہنا ہے ہیلڈی فلاولیس این گلو ہونے گلوئنگ ہونے چاہیے آپ میک اپ کریں نہ کریں آپ کو دیکھ کے آدمی کہہ جو انسان اس کے سکن بہت ہیلڈی ہے ایک بیبی سکن ہے اسکن کا فریش اینڈ ہیلڈی ہونا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے بنیزبت گورے رنگ کا ہونا اور گورے رنگ کے پیچھے بھاگ کے ہم اپنے سکن کی ہیلڈھ کو بھی خراب کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اچھا یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بیوٹی کانشیس کے پیچھے بھاگنے سے کہ ہم اپنی سکن کی تباہ بربادی کر دیتے ہیں اچھا امیرہ سے ایک بات پوچھوں گی کہ اسکن جب ہم انٹیک کرتے ہیں اس کے ریزلٹس اسکن پر زیادہ اچھے ہوتے ہیں بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے بھی جتنے ٹریٹمنٹس میں دیتی ہوں میں زیادہ تر اپنا انٹیک بھی دیتی ہوں کہ میڈیسن تو چلیں کھار لیں آپ لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی قدرتی چیزیں آپ کو بنا کے دنیا میں بھیجی ہیں میرے خیال سے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہے آپ کی جتنا فروٹس آتا ہے ہم اوائیڈ کرتے ہیں بہت سارے فروٹس کو سیزن وائز ہونا چاہیے وائٹیمن سی جتنے فروٹس میں وہ آپ کی سکن کے لیے بہترین ہے جتنا آپ وائٹیمن سی لیں گے آپ کی سکن اتنی ہی گلو کرے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے پروڈکٹس ہیں وہ یوز کریں لیکن ساتھ ساتھ انٹیک بہت ضروری ہے اور سب سے زیادہ انٹیک اگر آپ نے پانی کا کر لیا اللہ تعالی کی قدرت کی ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ نے پانی کا انٹیک کر لیا جو پیتے نہیں ہیں کم سے کم 10 سے 12 گلاس ہمیں لازمی پینا چاہیے تو وہ پانی ہی آپ کی سکن کو گلو کرنا کیونکہ ڈیٹاکس کرتا ہے جب دیٹاکس فیکیشن ہو جائے گی آپ دیکھیں آپ کی سکن پر بہت بہترین اچھے انہوں نے کہا کہ وائٹیمن سی اور لیمن میں بہت موجود ہیں اور وہ کینوں کینوں نے مٹھا جب ہمیں مٹھا مٹھا نزلہ کھاسی ہڈیوں کا بخار اور جتنی بیماریاں جب بہترین سردیوں میں بہترین اور ایک ایسی بندی کو بولنے والی وہ بلکل اپنا خیال نہیں تو وہ بیوٹیشن ہے لیے بیوٹیشن ہے لیکن لیے گروومین کے لیے لیکن میں ان کو سجیشن دیتی رہتی ہوں کہ خدا کے لئے اپنی انٹیک اچھا رکھو پانی زیادہ پیو جب میں جاتا ہوں یہ اپنے سالون میں تھکی ہوئی کیونکہ اس پر کام کا بہت بارڈین ہوتا ہے شکفتہ یہ کہا ہے کہ اپنی صحیت کا خیال رہتی ہے اپنی صحیت کا خیال نہیں رہتی جب بھی مجھے کچھ کروانا آتا ہوں تو میں میڈیم کی پاس آتا ہوں اس سے ڈان کھاتی ہوں اس کے لئے مہین و شکل نہیں دکھاتی ہی جگہی پاس آئی میں نے کہا کہ یہ تو خیال کھاتا ہوں تو وہ کیا تو خیال رہتی ہے ویسے طرح سے كانت مطلوب اور میں نے جو رہتی ہے اس سے منتر ہی خیال رہی شکل نہیں جائیں جیسے سالون میں گھر ہیں جیسے ساتھ لیکن میں بھی بہتر ٹھیک ہے اس کے لئے منتی ہے ان کو ساتھ پر ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ کو فردیم کی پیٹی میں ہم لوگا ہم دیکھتے ہیں جو ہر بل چیزیں ہیں رانی اپا چیزیں ہیں این کا کام ہے اور ماشالین کے بغیر ہمارد ہو رہے ہیں صحیح جلی آپ سے پہلے دیکھنے ہیں آپ پہلے آپ اتھائی ٹلینگ جائیں ہر بل چیزیں اور پھر آپ کا میک اپ زبردہ ساکترا سکترا ایسی بغیر ہمارد ہو رہے ہیں جی نہیں سکتا ہے ہماری راہی ساہبہ ایسی امیر ساہبہ امیر احل ساہبہ آپ کے پاس جو زیادہ تر کیونکہ میں تو ڈاکٹر نہ ہر بلسٹ ہوں لیکن میں کلائنٹر کے ایریا ہے کس کسیم کی کمپلینز ہوتی ہے جیسے بیوٹی کانشیس ہوتی ہے ایسی اپنے ہڈیوں میں درد یہ وہ کیا ہوتا ہے دیکھو اللہ بڑا اچھا ہمارا دیگناسٹک سینٹر چل رہا ہے اور اس میں ہر ترہ کی لوگ آتے ہیں ہر ترہ کی کمپلینز ہوتی ہے لیکن جو سب سے زیادہ 95% وہ پیگمنٹیشن آتی ہے اور 95% پیگمنٹیشن اگر نہیں ہوتا پیگمنٹیشن جو ہے پورس ٹیمر پر ہے اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اس کے بعد اس کا آز ان تھرڈ نمبر پر ایک نہیں ہے میں نے چوتھی نمبر پر ایک پیگمنٹیشن ایک ایسا ایشو بن گیا ہے چھوٹی بچیاں آتے ہیں کہ جو لڑکے آتے ہیں ابھی دن پہلے کی بات ہے کہ اب بچہ اس کے اومر اس کے سال دیں پیگمنٹیشن ہے میں کہیں تواری اومر کیا ہے جو پیگمنٹیشن آگی ہے پر وہ نوش بھی لیتے ہوں گی نا میں پیگمتنش نہیں چا ہی ہے کہ ڈانو کو اٹھانے کے لیے وہ کچھ اٹھانے کے لیے وہ ایکنی کے لیے وہ روزہ ہے ایکنے کی کوئی ہے اس کے لیے پھر آپ کو ترینیمت لیے آپ کو چاہیے تو بھیран ہے ایک بات کہ جیسی جو نے پھلاے کہ اسی طرح کامپلینڈز آتی ہیں آپ کے پاس جو لوگ بہت ہلتی بہت ہو جاتی ہیں جب یہ یا انگیز میں ایک ہوتا ہے جیسے بہت سارے بچے ہو گئے اب نانی دادی بن گی جیسے ہاپا ہیں ایک ایز فیکٹر ہے چلے تھوڑا پتا چلے مدہ رہے دادی ہے نانی اب دادی مانانی میری ترہ بولے میں اس سے رہوں گے اسا فاسبل لگے دادی نانی کا ایک کلپر ہو گئے نا اٹس اوکے تھوڑی ہلتی ہو لیکن وہ جو کم عمر کی لڑکیں ہوتے ہیں وہ اتنی ہلتی ہو جاتی ہیں ان کے کیا پوبلمز ہوتے ہیں سب سے بڑا تو ڈائیٹ جو آج کل بچے ڈائیٹ لے رہے ہیں دونوں چاہے ہیں سب سے بڑی فاس پوڈ ہے اور باہر بہت خراب ہوتے ہیں اور دوسری چیز انہی ڈائیٹ کی وجہ سے آپ کے ہارمونز کے یشوز آنا شروع جاتے ہیں اور بچے آج کل دیکھو فروٹس نہیں لیتے ہیں دودھ نہیں پیتے ہیں جو اچھی غزائیں ہیں وہ کوئی بچہ نہیں لے رہا ہے اس کے بعد بچے جب فاس پوڈ لیتے ہیں تو آبیسلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس آپ کی باڈی پر آتے ہیں اور وہ باڈی پر جب آجاتے ہیں پھر وہی بات امی کی طرح میں کہوں کہ اس کو ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہ کہہ دیں کہ جی کھانا پینہ چھوڑ کر ہم ویٹ لوس کر لیں گے تو یہ ناموکن سی بات ہے کہ کھانا پینہ چھوڑ کے جو ویٹ لوس کرو گے تو زندگی میں کبھی تو کھاؤ گے تو آپ نے زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ہے کھانا پینہ بلکل نہ چھوڑیں آپ ایک پورشنز لے لیں اب تو بہت سارے نیوٹریشنسٹ بھی ہیں آپ اپنے چینل پر نیوٹریشنسٹ کو بھی انشاءاللہ آگے دعوت دیجے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جو وہ کھا رہے ہیں اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے اب چینل کے اتنی اویرنس تو لوگوں کو ہو گئی ہے کہ ہم جو کھائیں گے ہمارے اسے ہمیں بیلیو کتنی ملے گی نیوٹریشن کی کتنا کھانا چاہیے کتنا واک کرنا چاہیے کتنے کیلوریز کو برن کرنا چاہیے ہمیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں ہم نے وقت کی ضرورت کے تحت لیکن اس کی جو کیلوریز ہم نے کھلے لیا ہمیں تو ہمیں گرن کرنا چاہیے ہمیں کھر ایک بات کہنا چاہوں گے کبھی کبھی نا دل کرتا ہمیں کچھ دن اچھا لگتا ہے پھر وہ بورین لگنے لگتا ہے اس کا تیسٹ بھی عجیب جیسے میں نے دل کیا کہ صبح چاہے سے زیادہ میں کھانا دودھ میں کھانا دودھ میں کھانا دل کیا ایک ہفتہ کیا پھر اس کے بعد مجھے برا لگنے لگیا ایسا مجھے بتائیں کہ اپنے نیوٹریشن والیوں کو جیسے کبھی بادام بھی گھو دی ہے تو وہ ریگولر کھانے میں پھر کوفت ہونے لگتی ہے اب آپ کیا چاہیں؟ موضوع بھی چیز آپ کو ایک سانیہ سے انسان اپتا جاتا ہے موضوع بھی چاہیے آپ نے ناشتہ سب سے ہلیتی ہونا چاہیے آپ بیلکل کھانے چاہیے اور ناشتہ باتشاہوں جیسا کریں بلکل اپنے روزم کیسے کریں گا؟ ناکہ باتشاہ ہو جیسا کریں دوپہر کا کھانا وزیر ہو جیسا کھائیں رات کا کھانا فقیر ہو جیسا کھائیں اچھا یہ ایک بات سنے یہ جو انہوں نے کہا ہے نا صبح کا ناشتہ باتشاہ وہ مجھ جیسی لڑکیاں تو کر لیں گی شش گفتہ جیسی بکیوں کتنی ورکنگ اور وہ جو گھر میں رہتی ہیں وہ کھا کے تیر چار پر آڈے ہو جا کے سو جائیں نہیں سوئی نہیں یہی کہنے کا مقصد ہے کہ صبح کا جب آپ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں رات بھر کی بارہ گھنٹے کے آپ بھوکے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی باڈی کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے ہیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت رات بھر کا جو آپ نے فاقہ کیا با ہوتا ہے اس وقت آپ جتنی ہیلڈی غزہ لیں گی آپ کی جسم و جان کو لگے گی آپ کو جسم کی ضرورت ہے اور دن بھر کے لئے پھر آپ کاموں کے لئے تیار ہو جائیے بس اپنی کمر کس لیجئے کہ رات تک مجھے کام 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 سے کام کریں مجھے تو لگر اپنے کشمیر کو تکہنے جا رہے ہیں کمر کس لیجئے بس جی بلکل کام کریں جیسے اپنے حوالے کردی ہیں جیسے قواتین ہیں پاکستان کی میں خواہ پتہ کر کے لے آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں اب آپ دیکھیں میں ہوں آپ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دیکھیں ہمارا جائزہ لیجئے کہ ہم دن میں کتنا کام کرتے ہیں ہمارے پاس دوئی سر کھو جانے کی فرصت ہی ہوتی الحمدللہ لمحے گن گن کے گزارتے ہیں کہ اتنا ٹائم جاں اتنا ٹائم جاں اتنا ٹائم جاں میں یقین کرے کا بھی کہتے ہوں چوبیس گھنٹے کم کیوں ہیں یہ جب پاسورتی کیتے ہیں یہ اتنی دیر اتنی آپ بھی ایسی ٹائم جاں ہم لوگ خواہتین ہم لوگ خواہتین سب ہی کرتے ہیں جو نہیں کر رہا اس کو بھی کرنا چاہیے کام زندگی ہے زندگی کا دوسرا نام بیکاریت تو موت کا نام ہے مرین کی بات بیکاریت کسو جو کہتے ہیں ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے یا ان مرد ارزارات کے لئے بھی کام جو بھی آپ کے اندر دیکھیں شاید پیسہ کوئی چورا لے لیکن آپ کا ہونر آپ کی سکلز وہ آپ کو بہت مقام تک اور اس میں سکلز ہات سے بناوا ہو یا آپ کے اندر ہو اگر میرے اندر کیپابلیٹی ہے تو میں سٹینڈ اوور ہو گئی ہوں میں دوبارہ اپنے آپ کو کیونکہ سورج ڈوبتا ہے اس لیے نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں وہ دوبارہ اُبھڑنے کے لئے ہو جائے جو بھی سکلز ہوں کوئی چورا نہیں سکتا پیسہ ہے وہ چورا لے گا کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں ان تمام خواتین ان یوت کو یہ سارے موٹیویسٹن ایمپاورنگ انسپریشن وومنز ہیں جن کو میرے لئے انسپریشن ہیں میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں کام کرتے ہیں تو میرے اندر ایک روزانہ ایک جس طرح صبح تلو ہوتی ہے میں ہر ایک دن ایک ارادہ کرتی ہوں کہ مجھے کام کرنا ہے ارادہ اتنا پختہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کو یقین ہونا چاہیے انسان کو یقین ہونا چاہیے اور وہ کام کر گزرتے ہیں میں نے صحیح کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات کروں گی سب سے پہلی بات کروں گی سب سے پہلی بات کروں گی میرا پہلا شوہ تم نہیں کیا تھا جب میں اپنے پروڈکٹ کو لے کر رہی تھی اور جتنا میرے خیال سے تم نے انٹرپنیورز کے لئے کام کیا ہے نئے لوگ آج کل بہت آگئے ہیں لیکن تم نے تم نے اپنے پر موٹ کیا ہے میں سمجھتے ہیں کہ وہ سیڑی چڑھ رہے ہیں جتنے لوگ آرہے ہیں لیکن تم نے کام کیا ہے برائیڈل شوز 100 مگا برائیڈل شوز تم نے بہت محور رہا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں ابھی تک تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں آسکے لیکن منزل کر سب سے بہت کچھ لیکن وہ دور سے سفر میں دیکھتی ہوں بہت محور رہا ہے بہت محور رہا ہے اور یہاں تک پہنچو تو یقین کرو دل کو خوشی ہوتی ہے اور لوگ دیکھنے والے میں کہتی ہوں آپ موٹیویشن بہت محور رہے ہیں جو لوگ نئے نئے آرہے ہیں تھوڑا سیڑی چڑھنے میں دوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کہ آپ پھر اپنا مقام بھی بنا لیتے ہیں اور جو گھر میں جتنی خواتین بٹھی ہیں تم نے انہیں سپورٹ کیا بہت محور رہے ہیں سیڑھنے والے اپنے کام کے سارے بہت محور رہے ہیں بہت محور رہے ہیں یہ کیا ساکتہ ہے یہ آپ کے ساتھ ہیں ہوں ساکتے ہیں ہم ساکتے ہیں اور ہم ساکتے ہیں شہر شہر و خلائق جو جو ساکتے ہیں ہم ساکتے ہیں پیشاور، اپتاباد، اسلام آباد ملتان کراچی مجھے مجھے سیبی کے شو کی بات ہے وہ بکل ہوگا یہ سکرین پہ دے گے یہ شو کی یہ تو ہے وہ جو بیوٹی کلاسز ہیں یا وہ شوپ ہیں یہ سب لوگ محبت ہیں ان کی اور میں ایک بات صرف ان سب کا سنٹر لائے کہ دوسری کے لئے آپ تھوڑا سا راستہ برائیں گے آپ کے راستے گئے کھول جائے چاہے آپ روڑ پہ ڈرائیب کریں تب ہی دوسروں کی راستہ بنا ہے اور اگر کسی کو سپورٹ کریں پرموٹ کریں تب ہی سمجھ لیں کہ آپ دوسروں کو اگر اپیشیٹ کریں تو آپ لوگوں کی لئے خود با خود ایک بڑا راستہ بن جائے گا چلیں جی ہم نے یہ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ ہم نے ایک سالیبریشن بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اب بھی یہ چھوٹا سا تڑکا کچن میں اور میں ہمیرا سے ریکوشٹ کروں گی کہ تھوڑی سی آج میری ایک شیف ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ مرین میں بھولتی نہیں ہوں اور اس کے لئے ای لبیو تم بہت اچھے تمہارے والی صاحب کی طب بھی ٹھیک نہیں تو رہنو نے ایکسکیوز کیا تو ہم نے کہا لیکن ہم نے کچن ساگمنٹ تو کرنا ہے تو میرا میری ساتھ ہے کوکنگ میں کروں گی میرا تو ایسے ہی بس کہتے ہیں ہاتھ لگا دیں لیکن یہاں پل لیتے چھوٹی سپرے کون پل دیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ و سابی کے ساتھ موسیقی 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 ہماری بہن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے کل وہ آج آئیں گی لیکن ہم ان کو مس کر رہے ہیں امرین ہم مس یوں اور ڈونٹ وری آپ کل آج آگے لیکن آج میں نے آپ کی توڑی سی سیٹ سا مالی ہے اور یہ مارننگ شو کی جان ہے کچن اور خواتین کی جان ہے ان کی پہچان ہے اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہر مرد کی جو ہے وہ کہتے ہیں پیٹ کا تار پچھے سکتے ہیں میدہ میدہ غزہ کا محبت کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کا دل جیتنا ہے تو آپ غزہ کے ذریعت جیتی ہیں ملدہ ملدہ کی ہے میدے میں جائے گا تو اواز گے گی وا 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 اپنے ہز بین کو خوش کر سکتے ہیں کہ Stefan بلکل آج ہم بنا رہے ہیں چھت پٹ چکن کنائی سمٹایمی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بونتے ہیں اور بہت ہونا تو اس میں کچھ بھی کوٹنا چاوٹنا نہیں ہوتا پہلے انگریڈینس ہم بتا دیتے ہیں اس کے بعد میں میں کچن میں لگوں گی اور او میرا ناز آپ کو اس کے بارے بتائیں گی آپ جسی اس میں ہم نے لی ہے چکن ایک پاو ٹھیک ہے اور دیکھیں میں نے کہا نا چاکی بھی ادرک بالکل کوئی ہم نے کوٹا ہوا نہیں ہے اس کے بعد اس میں اپنے اپنے باؤن میں اپنے لینا ہے تماثر تھوڑا سا فلیور کی طور پر پیسے میں مرچ ہے ناما ایلی سی کنا گارلک جیسے ہم نے ادرک لیے پر لیسن اپنے لیے اور گارنشن کے لیے دنیا پدینہ اور لیمن جیسے ہیں اور ہاری مرچوں کے لیے جیسے ہیں اور کھڑی پتا اور کھڑی پتا ہے یہ بہت ارومی دیتا ہے ہم نے سب سے پہلے فلم ہم نے ہون کر دیا ہے ہم نے اپنے بزنس مومنز کا کام نہیں کرتے ہیں ایچیں کچھ نہیں ہے کھڑی 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 بنای ہے اور یہ ہم نے ایک باؤل میں اپنے کھڑی بنای ہے لیکن کڑی ہے وہ ہم لوگ سوری کڑائی بنا رہے ہیں تو ایلیز ویری نسیسری فوریو اور ہم نے اس کے اندر اویل ڈال دیا اس کے بعد اسے تھوڑا سا ہم گرم کریں گے آجی چھمچ چھمچ چلائیں گانا بھی گائیں گانا بھی گائیں اچھا ایک بات نوٹ کروں جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے انیان پیاس اور پھر تھوڑا سا ادرگ تھوڑا سا لیسن اور ہری مرچت اس کا تھوڑا فلیور آئے گا تو میں یہ چاہوں گی ہم نے ایرست کر دیتے ہیں اور یہ آگیا ہمارے پاس یہ وہ چیزیں ہیں جب یہ فلیور دیتے ہیں اس کے بعد بلکل ایزی ایسی ہے ہمیں ہوں ہے بتاوڑا توڑا یہ ہے ایسے ٹھنڈے وال میں ڈالنا مازا نہیں جب تک چڑ پٹ چڑنا نہ کریں چڑ پٹ چڑ پٹ چڑنا نہ کریں اس کے بعد ہم اس کو ابھی یہ ٹھنڈا ہے تھوڑا گرم ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم انیان ڈالیں گے ہالکاسا اس کو براؤن کریں گے اس کے بعد لیسن ادرگن ہری مرچیں اچھا ہری مرچوں کا میں پیسے میں مرچوں کو بتاوائیٹ کر دیتے ہیں بلکل پیسی بھی مرچیں ہیں ایک تو جو آپ کمپنی کی وغیرہ کی لے رہے ہیں تو اس میں ملاوٹ چودا وہ مرچیں ہوتی ہیں جو آپ کی صحت کے لئے نقصان دیں مرچیں ہوتی ہیں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو سیحت کے لئے صحیح نہیں ہیں یا اگر آپ لائے گھر میں پیس رہے ہیں تو وہ بہتر ہے لیکن زیادہ صحیح ہری مرچ جو ہم اگر ہری مرچ تازی کٹ کے کھانے میں لیتے ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہیں بنیزبت آپ پاودر مرچ جو لے رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہیں اگر پہلے کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ صحابت لاز مرچوں کو سل پہ پیستی ہیں وہ آپ کو یقین ہوگا اور اس کی خوشبو بہتر ہوتی ہے جو چیز آپ تازی تازی کر کے جیسے آپ نے ادرک لسن یہاں پر فریش چاپ کیا ہوا ہے اب بعض اوقات گھر میں پیس کے رکھ لیتے ہیں بلینڈر میں اس کا بھی آپ زائکہ دیکھیں اس کا ڈیفرینٹ ہوگا لیکن اگر آپ فریش آپ کٹ کے ڈالیں اس کا زائکہ بلکل ڈیفرینٹ ہوگا بلکل 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 اگر آپ کے دیارے پیشنے جو کٹ کے دیارے ہوگا جو کٹ کے دیارے پیشنے کیونکہ ہم نے کہای دلاء چھوٹا ہے اگر بدلہ ملحظی حراما کیا ہے اگر ایک آروم کا ملحظی ہے اس میں نے جھٹپڈ جھٹپڈ ملحظی بھی کچھ اپنے کھر کے لئے امسی حیث ہے ہمارے جیسے کھرے ہیں جیسے کھرے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ لوگ کھائیں گے تو یقین کریں آپ گھر کا کھانا بھول جائیں گے یہ تو کھایا ہے میرے سچ باتا ہوں میرے پرگام میں حکیم صاحب آدھائیں تو سبھی میں اپنی جا کے بیگم کو بتاتا ہوں کہ وہ بندی پتہ نہیں کہ جید پت سب چیزیں ڈالتی اور وہ بڑا کیسی ہے ہورت کے ہاتھ میں ذائقہ ہونا چاہیے پکانے والا ہاتھ ہونا چاہیے آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں ذائقہ ہے تو آپ کچھ بھی بناوگے تو بہت اچھا بنے گا جیسے ابھی آپ نے یہ کڑی پتہ ڈالا اس کے اندر کڑی پتے کی افادیت بتاو یا کڑی پتہ جتنے بلٹ پریشر کے مریض ہیں میں کہتی ہوں وہ کھانا شروع کر دیں کڑی پتے کو صبح بلکہ اتنے کھانوں میں use کریں آپ کڑی پتے کا استعمال کریں اس کی چٹنی بنائیں چٹنی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کڑی پتے کا استعمال صبح نہارمو اگر دو سے تین پتے آپ لے لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کلیسٹرول لیول ہے وہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا جو بلٹ پریشر ہے وہ آپ کا کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اس کی چٹنی سے بھی بڑا فائدہ ہے بہت ساری چیزیں یاد ہے کہ لیمن رکھا ہے یہ آپ کے بلٹ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے پاس پودینہ رکھا ہے میں مجھے لیمن سے یاد ہے میں جب بھی میرا بی پی لوگ ہوتا ہے فیلیمن combat زیادر رکھا ہے لگر اقابليف ساری Bite لیو میرا بھٹی ٱلیو مسین لیا بھی بہت اچھا ہے لیکن لگر لوگ ہے ہتا ہوگی اچھا دلیں گے جب Local اب آپ چکن کو اسکرین کو دیکھیں اگر آپ کو اسکرین پر کلیر ہے میں یہ چاہرہی ہوں کہ میں بلکل بھی براون کرنا ہے اس کا صرف سوٹے جیسے ٹائپ کا ہے کیونکہ یہ جب آپ کڑھائی کی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی آؤڈور کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھو کہ ہر چیز آپ کو پرومینت نظر آرہی ہوتی ہے تو بڑا زبردست ہے اور خاص طور پر میں ایک بات بتا ہوں اس میں ہری مرچا اور کڑی پتے کا فلیور آئے گا تو آپ کو پتے چلے گا کہ کتنے مزید آ رہے ہیں تو یہ ہے کڑھائی کی بھی بڑی ویرییشنز ہیں بلکل یہ دیکھیں اب آپ آگے آگے چلو گے تو ڈیفرنٹ کڑھائی آپ پر آنا بتا رہیں اب ہم نے ڈال لیں یہ چکن اور بلکل بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ بھئی بتانی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں اور یہ جھٹ پٹ ہے یکین کریں اور یہ جو آپ نے چکن ڈال کے فرائی کیا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہم اس کا پانی خوش کریں گے ایسا ہوں گے بیس میں نمک ایڈ کرتے ہیں اور آپ یکین کریں گے میں بیس میں مرچ نہیں ڈالوں ایسا ہی ہے خواتین کو جو گر میں میکنگ کرتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کچھ نہیں آتا آج میں نے پرسٹ ہی پرگرم میں آپ کو منشن کر دیا بلکل ایسا ہی ہے مجھے ایک بات بتائیں جو ہم چکن میں کڑی پتہ ڈالتے ہیں اور خواتین کبھی بھی نہیں ڈالتی میں تو کہتی ہوں ہر کھانے میں کڑی پتے استعمال کیجئے آپ نے ساوتھ انڈین ڈشز دیکھوں گی اس میں ان کی دشز کڑی پتے کے بغیر اور ناریل کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے ناریل پیس میں مطلب میز میں ہر ڈش کی بات کر رہی ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سہت کے لیے بہت اچھی ہیں اب کڑی پتے آپ نے ڈالا ہے اس کا ایک تو تیسٹ ڈیولپ ہوگیا ہوگا دوسرا آپ کی سہت کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو رہا ہے جی اگر آپ نے اس میں نمک ڈالا ہے تو اس کا کڑی پتے نے اس کا جو ہے بیلنس کر دیا کڑی پتے کا ایک ہوتا ہے سمانجنے کے پتے ہمیرا ہی مجھے بتایا تھا اور کڑی پتہ جن کے شگر لیول بغیرہ وہ اپنے گھر میں اس کو دھو کے گھر میں ہی درائے کریں اور اس کی پکی بنا کر رکھیں بلکل سمانجنے کی تو اتنی افادیت ہے مورنگا کے رام سے اس کا پاودر ملتا ہے اور میرے خیال سے جگہ جگہ اس کا پودا لگا ہے ہمیں تو اس کی افادیت پتہ ہی نہیں ہے سمانجنہ ہوتا کیا ہے سمانجنے میں آپ نے دیکھا ہوا ڈرامی سٹکس بھی لگتی ہیں وہ آپ کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے پتے بھی آپ کھانے میں ڈال سکتے ہیں کیا آپ کھانے میں ڈال کے اس سے شگر آپ کی جو کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کا اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے سمانجنہ کھانا اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے اس کے لیے اس کے پتے کھانا بہت اچھا ہے سمانجنہ تو ایک پودا پورا جو ہے وہ آپ کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس کا جو پانی دیکھیں بلکل ای بھی ہوا کہتے ہیں اس کا پانی درائی ہو گیا اور اسی میں یہ گل جائے گی انشاءاللہ پانی دلیں گے اچھا میں آپ کی اجازت ہے میں ہلکا سا دال رہے گا تو یہ بس اب ہم نے دیکھے کتے جات پڑے اس کو ہم نے دال دیا ہلکا سا فیسی مرچے یہاں پر لوگ کھا لیں گے اس کا مزید ہے یہ لوگوں نے اس کا خواهر چاہیے اس کا خواهر رہے کر رہے ہیں تو آپ کو بھی طور پانی دلتی ہیں بکول آپ کہہ سیستر یہ دائی ہے یہ مرگی ہے آپ جانتے ہیں ویدیے آپ کو دائی ہے اس کا خواهر پانی دے تماتر کے لیے ہری مرچوں کا کھئی پتے اس کا خواهر پانی دیشتر ہمیں بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن جب آپ آئیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہوگی یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا لیند رہنا ہے میرے ساتھ گوڈ مورننگ بھی سبھی کے ساتھ ویلکم اگین اور ہمیں اس وقت ایک خوبصورت سی پریزنٹیشن لے کر آئیں جس طرح میں نے کہا مورننگ شو گوڈ مورننگ بھی سبھی میں آپ اپنے ہینڈ میڈ ہاتھ سے بنیوی چیزوں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں انترپرنورز وومنسوں یا وہ تمام خواتین جو آن لائن بزنس کر رہی ہیں ہینڈ میڈ چیزیں بنا رہی ہیں وہ یہ نمبر نوٹ کر لیں آپ وہاں پر بیٹھ کے سیکھ بھی سکتی ہیں اور یہاں تک بھی سکتی ہیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ گوڈ مورننگ بھی سبھی آن وینس ٹی وی نے آپ کو یہ پلیٹ فارم فری آف کاسٹ پروائیڈ کیا ہے اور میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بہن ہے ماشاءاللہ پچھلے آٹھ سال سے کام کر رہی ہیں اور ہاتھوں سے چیزیں بنا رہی ہیں اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں دولت کوئی آپ سے چھین سکتا ہے آپ کا ہونر کوئی بھی نہیں چھین سکتا اور میں اپنے شو کے تروں میں ان تمام خواتین کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنا ہونر پریزنٹ کریں اسلام علیکم فوزیہ مغل میرے ساتھ ہیں فوزیہ تمہارا کام اتنا پیارا ہے مطلب لفظ کم پڑ رہے ہیں با خدا میں ابھی ناظرین آپ کو دکھاؤں گی میری پیاری بہن کے ہاتھوں میں جادو ہے با خدا میری بہنیں بہت ٹیلنٹیڈ ہیں سب جو ہاتھوں سے کام کرتی ہیں کیگ بناتی ہیں ہینڈ میٹ چیزیں بناتی ہیں ابھی اتنا پیارا گجر ہے آپ اکثر فلاہرز کی دکان پر جاتے ہیں پھول لیتے ہیں دولان کو پھناتے ہیں پھینک دیتے ہیں یہ ایک ایسی پرمنٹ چیز ہے جو آپ اپنی ڈیفرنٹ کزنز کو گفت بھی دے سکتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں جی اور یہ لائف ٹائم چلے گا فیش روز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کچھ دن کے بعد وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں بلکل ایسا ہے آپ کو پھینکنے پڑتے ہیں یہ آپ پھینک نہیں سکیں گے اور یہ گفت جو ہے نا یہ میرے خود میں صدا عمر صدا بہا ہے یہ میں کہہ سکتے ہوں کہ اگر وہ کسی بھی فرینڈ کو کسی کزن کو آپ دیں گے تو یہ بڑا پیارا سا گفت ہے دیکھیں کتا پیارا گجر ہے تو یہ میں یہ سب اتاروں گے میرے ہاتھوں سے بھی بڑا یہ دولن یہ میری پیاری بہنیں اچھا ہلکا پھلکا پہن سکتے ہوں یہ چھوٹے والے دیکھیں اچھا یہ بھالی کانوں میں بھالیا چک 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 بہت پیارا دیکھیں میں نے اسے بہن کی طریف چک 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 ہے یہ کیا چیز ہے میری پیاری بہن یہ بھی ہاتھ بہن اس سے برسلٹ ٹیپ کہ ہی ٹھے طریقے ہوں سن سےقة مہ Paula چکچک جنہیں لائٹ پسند ہیں وہ اس طرح سے بنوا سکتے ہیں اور جو جو بھی پسند کرتے ہیں آپ ان کو آن لائن کیا ہے اس کا نام سے کیا ہے مغل's creation کے نام سے ہے آپ فیس بک پر جائیں مغل's creation لکھیں تو فوزی Abhazi جو ہیں پیاری میری پیاری مہن وہ آپ کو اچھا یہ کیا چیزیں بھی ہیں یہ لہنگی کے ساتھ انڈین برائیڈز جو پہنتی ہیں لٹکن کے ساتھ یہ چوڑیا کا ہوئی ہے کیج بھی ہے کیج میں چوڑی چوڑیا ہے وہ ساتھ ہے کہ دلہن کا کچھ بھی لگوا سکتے ہیں انہوں نے پیشل بنوایا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ جیلری ہوگی کیا یہ آپ مہنڈی وغیرہ اگر کوئی آپ سے آرڈ کروایا ہے اگر آپ کو بناتے ہیں اگلی بار آپ نے پورا ہے لے کر آنا ہے ایسا سیٹ اپ تاکہ لڑکیوں کو چکھایا جائے کہ گھر میں نیٹ کے دوپتے جو بچ جاتے ہیں پیسز میں یا کوئی گوٹا کناری بچ جاتے ہیں آپ کے کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جل ملاتے اس میں کچھ پیسز ملتے ہیں اس سے کریئٹ کر کے باسکٹ مہنڈی کی ڈیکوریشن کیسے بن سکتے ہیں جی 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 سب ہوتا ہے اصلا مجھے شوکی ہوں بہت ہوں لیکن کام تو ان کے ہاتھوں سے ہے ہمارے پاس لیکن ایک بہت سرپرائز چیز نکھانا چاہتے ہو گولوبت بہت آپ لوگ آرٹیفیشل سیٹ لینے جاتے ہیں لیکن یقین کریں اس میں جو چاہت ہے جو پیار ہے جو محبت ہے یہ جب دھلن ویئر کرتی ہے یلو سوٹ کے ساتھ تو ایک ہم کریں گے ایک ویڈنگ ویک ہوگا وینس ٹی وی پر مارننگ شو میں پورا ویک انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کم بجٹ میں شادی بتائیں گے وہ نہیں آپ سمجھیں کہ وہ شادی دکھائی جاری ہے یہ وہ شادی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے جو یوز ہو چکے ہیں کپڑے ان کو ہم ری سائیکل کر کے تو تم انشاءاللہ تعالی کر دیں گے جو گی ہا اس کو کس طرح ری یوز کر سکتے ہیں میرے خیال میں ایسا ہو سکتے ہیں یا جیسے مہندی پہن لیا تو وہ پہن لیا تو اس کو چینج کر کے ہم دوبارہ بھی بھیکٹی بہت بھی کھرا سکتے ہیں جیسے کلر کروا دیا شرارہ کلر کر کے چینج کر دیا شیڈ چینج کر دی دوپٹ تا چینج کر دی تا لہنگے کا پلازو بنا لیا اور وہا پیگولر میں آ جاتے ہیں اس کو پہنا جاتے ہیں اچھا یہ بلکل چینج ہے یہ کیا ہے یہ مینہ کاری کا سیٹ ہے یہ بھی ہینڈ میڈ ہے بیڈز وگرہ لگے ویں اس میں بیڈز لگے ویں اور یہ مینہ ہے جو تریڈیشنلی جو مینہ ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک لوکل اس میں کر کے تو یہ خود سے ہم بنا رہے ہیں تو اب یہ مینہ کاری کی جو ہے وہ مشین اور وہ پرانے زمانے کا جو چل رہا تھا اب اس سے ہم لوگ ہم نے ہینڈ میڈ بیڈز کو لگا دیا کیا بات ہے فوزیہ مغل اللہ پاک آپ کو بہت کامیابی حصہ فرمائے کچھ اور چیز ہے تو دکھانے بہن میں ہے اگر بھول گئی ہوں آپ پتانا چاہ رہے ہو آپ کے لیے بس ایک گفت ہے چھوٹا سا یہ تھوڑی یاد کرو رہے ہیں یہ مجھے تو یہ یاد کرو رہے تھا تینکیو سو مچ لبیو میری پیاری بہنیں ہمیشہ کامیاب رہے ہیں میری دل سے دعائیں اور میں کوشش جتنی میری تو کوشش کام ہے میری ویسے کوشش یہ کہ میں جتنی بھی انترپنورز وومنس ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں اپنی سکلز کو پرموٹ کرنا چاہتی ہیں یہ پلیٹ فارم مارننگ شو گوڈ مارننگ ویڈ سبی انہی لوگوں کے لیے تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھے گا سسٹر اور ہم ابھی جی ہاں اس سیگمنٹ کی جانب جا رہے ہیں جس کا آپ کو بہت انتظار ہوتا ہے وہ ہے بیوٹی سیگمنٹ اور اس میں دیکھے گا پرائیڈل میکوور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ بارننگ ویڈ سبی کے ساتھ ویڈ کم اگین اور بلکل ہماری جھٹ پٹ چکن کڑائی بلکل تہی آرہ ہے یہ دس ون اور یہ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کہا جلے بیوٹی سیگمنٹ سے پہلے آپ کو چکن کا بتا دوں کچن سے آ چکی ہوں اور یہ زبردست اس کا فلیور ہے اور ابھی ہمارے کیونکہ بیوٹی سیگمنٹ سے پہلے میں نے کہا اس کو کلوز کر لیتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں بیوٹی سیگمنٹ اور ہماری بیوٹی سیگمنٹ دیکھ رہی ہے اس وقت کہ اس کو چکھنا چاہیے لیکن میں نے کہا روک جائیں گرم گرم نہ نہ نہیں گے پھر کھائیں گے چلیں جی یہ ہو گیا ہمارے ڈش بالکل ریڈی اور اب ہم اپنے بیوٹی سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں اور ہمارے درمائن جو بڑی زبردست بیوٹی شن بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہیں شگفتہ بابر ان سے بات کرتے ہیں یہ ہے بہت ہی پیارا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت کیونکہ اس میں بھرپور گلائمر اور بہت کریٹیو ورک اور یہ ساری کریشن جو ہے وہ بیوٹی شن کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے کہ وہ اتنی محنت سے برائٹ کو تیار کرتی کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ایکسپنسیو جو ہے یہ برائٹ جب ہم بکنگ کرنے جاتے ہیں تو آج ہم انہی سے پوچھیں گے کہ وہ افکورس جب بھی میں کال کرتی ہوں یار میری دس پندرہ برائٹ جو ہیں وہ اس سیلون میں اور ایک اور ان کی برانچ ہے وہ جو تارک روٹ پہ تو کہتے ہیں کہ یار ادھر آٹھ دس ہیں ادھر آٹھ دس ہیں تو میں یہ پوچھنے چاہتی ہوں کہ پھر کیوں لوگ کہتے ہیں اتنی ایکسپنسیو جو ہے وہ چارجز ہیں جی اگین ویلکم شگوفتہ بابر بتاؤ جی اتنا مسروف ہو پیسہ کمایا جا رہا ہے کتنی میں ایکسپنسیو آپ رائٹ بناتے ہو بڑی شکایت ہے مجھے ساری بیوٹیشن سے مجھے شکایت ہے اچھا نہیں نہیں یہ آپ کا غلط شکایت ہے یہ ہم نے کوئی اتنی زیادہ ایکسپنسیز نہیں ہے بکل نورمیلی چارجز ہیں ہمارے بہت زیادہ مینے نورکمر رکھے ہیں ڈرینی ہوگا ہے ہم ان کے لئے بہت زیادہ کنکڑا ہے ہم ان کو بڑی شکایت ہے ہم ان کے لئے بہت زیادہ مقافلاط تو سrdiekش رکھے آئې سvenidos بھایے ہیں este seven رنڈ persistی ہم ان کا بڑی شکایت کے بروڑی سارے بڑی گناتے ہیں اب آپ جانت दکھ sprawڑ کر رہے ہیں اور اوڈب glasses اگر چیزه کی بڑی ج prefersھ STRENDI ہم جنم کر رہتے ہیں آپ یہ چیز بتائیں ہمیں کون سے پروڈائی یوز کریں گے تو پھر زائرہ ایکسپنسز تو ہوگا بلکل آج ہے فرس دے اور آج آپ کی برائیڈ موجود ہے میں بھی وہ بھی دکھاتا ہوں سبب کریں بہت زبردہ سرپرائز ہے ان کا کام جو ہے نا وہ خود بولتا ہے ہم کچھ نہیں بولتے کیا بات ہے یہ بتائیے مجھے کہ آپ آج تو پریزنٹیشن ہے تو ہماری بیوٹیشن کو آپ کب سکھانے کیونکہ میں ہم میرے گوڈ مارنگ سبی میں جو ابھی میرا نیا شو شروع ہے اس میں ہم نے سکھانا ہے خواتین کو تو آپ کب آ رہی ہیں سبی ہم حاضر ہیں جب آپ بلائیں جب آپ کہیں انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ کر لیں گے زبردہ اور لائیو آپ نے یہاں پر بتائی ایک ایک چیز کوئی پھرن نہیں رکھنا ہے جو جو میری سٹوڈنٹ ہے بلکہ ہم ایسا رکھیں گے سٹوڈنٹ کو بھی بلاؤں گی وہ آپ کو خود بتائیں گے کس طرح میں ان کو کلاسز دیتی ہوں اور بہت سنتسیار بہت کم ایسا سکھایا جی جیسے میں سکھاتی ہوں اچھا آج ہمارے کالس تو بہت آرہی ہیں میں خود ریسیو نہیں کر رہی کیونکہ وہ آپ سے گفتگو رہ جاتی ہے فرس شو ہے اس کے لیے بہت معذرت کہ فرس شو میں میں نہیں لے رہی آپ کے کالس بھی لیں گے کیونکہ ابھی میں چاہتی ہوں ان سے انٹرکشن میں آپ کو منشن کروکے پرگرم میں کیا 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 ایک آپ سے فیور چاہیے کیونکہ کچھ انعوز کریں ہماری دیکھنے والے ویورس کو کہ اگر فور ایکزمپل ہمیں کوئی کال کرتا ہے ہمارے ام سی آر میں اگر کال جاتی ہے آپ اپنے سالون سے کیا ہمیں گفت کر رہی ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ گفت دیتی ہے ہاں جی جی بلکل اگر کورس کرنا چاہیے کوئی بچی نہیں پورٹ کر پاری کورس کرنا چاہیے ہمارے کورس کرنا چاہیے ہمارے کورس کرنا چاہیے مرائیڈل کے اس بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنا ایفورٹ کر ستی ہے اچھا جی ام سی آر میں نوٹ کیا جائے ابھی جو بھی کال کیونکہ ابھی میں نے ان کا انٹرویو لے رہی ہوں ابھی جو بھی کال آئے گی اس بچی کا نام جو ہے مینشن کیجے اور ان کے لیے کورس کے جو ان کے جو بھی چارجز ہو جائے سے فور ایکزمپل ایک بات ہے مجھے نہیں مالوں پچاس ہزار ہے تو یہ پچیس ہزار میں کورس ہونا چاہیے ایک لڑکی جو پرسٹ کالر ہے کر دیں گی آفٹر جس کیا بات ہے جانی کے زینی سالون میں شگفتہ بابر کی جانب سے 50% ڈسکاونڈ ہے بابا یعنی خوش ہو جاؤ جی اچھا جی اب میں ان کی پریزنٹیشن دکھانا چاہتی ہوں شہزاد بھائی میں چاہوں گی سانگ ریڈی گرے لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتاؤں گی فائزہ بیوٹی کریم کی جانب سے شگفتہ بابر کو دے رہی ہوں میں گفت اسپیشلی فور یو ہنکیو جی یہ ان کے لیے گفت اور یہ ان کی موڈل کو بھی بلکل ہم دیں گے ان کی موڈل کے لیے بھی اور ان کی موڈل جو ہے وہ کھڑی ہو جائے اور ان کی جانب سے یہ لیجے گوڑیا آپ کو یہ گفت بھی دیا جا رہا ہے یہ لیں یہ جی فائزہ بیوٹی کریم کا گفت ان کے لیے اور ان کے لیے سانگ ریڈی کریں ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ دیکھیں مارشاللہ مارشاللہ جو آپ ان کا جو آپ نے ابھی جن جن لوگوں نے بکنگ ابھی کروائی ہے نا جس سوری ابھی جس لڑکی نے پہلی کال کی ہے جو ایم سی آر میں وہ ان کا تو گوڈ لک ہو گیا بھئی گوڈ لک آپ کا کہ آپ دیکھ لیں کیسی برائیڈ ان کی لیے ی کھانوڑی مائچگ باکنے موسیقی موسیقی عاشقوں کے چرچینے بڑے بے سو دکھوں کے دوے میں دیروانے تیری ہر ایک لکھوں کے موسیقی 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 اور نائس مٹنگ ویڈیو اور نائس پریزنٹیشن آپ کی مجھے بہت اچھی لگی اپنا بہت خیال لگی گا کچھ کہنا چاہتے ہو مارننگ شو سے ریلیونٹ اس سیگمنٹ سے ریلیونٹ جبکل جی ساوی بہت بہت آپ کو پہلے بھی مبارک دے چکی ہوں اور اللہ تعالی بہت زیادہ ترقی دے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مارننگ شو لے کے چل رہے اور بہت کامیاب ہوگا انشاءاللہ ہمیشہ سے کامیاب ہوتے ہو تینکیو سوہمائیت جی نازی یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مارننگ ویڈ سوی کے ساتھ سرپرائز 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 مارننگ شو میں بلوک بسٹڈ سرپرائز اسپیشلی فائزہ بیوٹی کریم کی جانب سے فور یو یعنی کہ فائزہ بیوٹی کریم بائیس اکتیس نوے پونیا برادرز نے آپ کے لیے لکی ڈراؤ نکالا ہے اور یہ جسٹ فور یو اور بہت ایزیسٹ ہے اس میں بہت سارے انعامات ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وینرز ٹی وی نے مارننگ شو میں آپ کے لیے یہ سہولت فرام کر دیئے کہ بہت ایزیسٹ آپ اس کو اس میں جوائن کر سکتے ہیں اور کیا کیا سرپرائز ہے وہ یہ دیکھ لیں ذرہب لکی ڈراؤ میں جو ہے وہ عمرے کا ٹکٹ شم یس اور یہ خواہش پوری ہو سکتے ہیں ایل سی ڈی کار بائکس اور بہت کچھ تو اس کو اب یہ سوچ رہوں گے کہ کیسے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں بہت بہت ایزیسٹ ہے کہ آپ جو ون تھاؤزن کا یہ بیگ لیں گے اس میں بہت سارے ان کے بیوٹی پروڈیکٹ ہیں فیز واش ہے اس کے اندر سوپ ہے اور بیوٹی کریم ہے فائزہ بیوٹی کریم اور بہت سارے گفٹس اس کے اندر ہیں ہیئر کلر ہیں تو یہ ون تھاؤزن کا بیگ آپ پر شیز کریں نمبر سکرین پر موجود ہے 03 24 206 902 کتنا ایزیسٹ ہے یہ اس نمبر پر آپ کو آویلیبل ہوں گے کسی شاپ پر نہیں جائے گا ویسے تو وہاں پر کوئی بھی پروڈیکٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس لکی دراؤ میں آپ نے شامل ہونے کے لیے جسٹ اس نمبر پر کال کرنا ہے یہ بیگ پر شیز کرنا ہے اور ایوری منت یہاں پر انشاءاللہ فائزہ بیوٹی کریم سے ریلیونٹ ان کے سی او کوئی بھی پرسن یہاں پر آویلیبل ہوں گے لائیو یہاں لکی دراؤ ہوگا اور آپ اس کے اتنے سارے گفٹس کے حق دار ہو جائیں گے کتنا ایزیسٹ ہے یعنی کہ جو پیمنٹ آپ ون تھاؤزن کا بیک لے رہے ہیں اس کے بھی آپ پہ آپ کو پروڈیکٹ بھی مل گئی اور اگر لکی دراؤ میں آپ کا نام نکل آئے گا تو پھر آب وین کریں گے عمرے کا ٹکٹ، کار، بائک ساؤن سسٹم، لسی دی اور مچ 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 مور اسپیشلی فائزہ بیوٹی کریم کی جانب سے مزا آیا آپ لوگوں کو ہے نا سرپرائز مورننگ شو میں یعنی کہ گوڈ مورننگ ویڈ سبھی میں بلوک بسٹڈ سرپرائز یہ ہے کہ آپ فائزہ بیوٹی کریم ایک بڑا برینڈ وہ اس کے لکی دراؤ میں آپ ایزیسٹ شامل ہو سکتے ہیں تینکس فور وینس ٹی وی کے مورننگ شو میں اور میرا بھی شکریہ کر دیں آپ لوگ کیونکہ مورننگ شو میں گوڈ مورننگ ویڈ سبھی جو ہے وہ آپ کے لیے کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ کے خوشیاں جو ہے celebrate کروں اور آپ کے خوشیاں چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کر سکیں ہم آپ کے لیے تو پھر آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں just contact this number and purchase a bag and win lucky draw میں بڑے بڑے gift فائزہ بیوٹی کریم کی جانب سے تو یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک آم رہتے ہیں بریک کے باد گوڈ مورننگ with sabi کے ساتھ welcome again good morning with sabi آپ کے خدمات میں ایک بار پھر کیونکہ بیوٹی سیگمنٹ ہے اور بیوٹی میں پہلے ہمارے ساتھ ایک زبرتی بیوٹیشن موجود تھی لیکن ایک اور بیوٹیشن بھی ہمارے درمیان موجود ہے ہم نے کا سب سے زیادہ انٹرودیکشن پہلے ہو جائے لیکن یہ تمام سینئر بیوٹیشن نہ صرف ہمارے پروگرام میں آئیں گی بلکہ آپ کو سکھائیں گی لیکن آج فرز ڈے تو آج جسٹ انٹرودیکشن ہے ہینا زبیر بہترین بیوٹیشن بہترین کام بہترین ٹیچر بہترین انسٹرکٹر اور بہت کچھ اسلام علیکم بھالکم السلام الحمدللہ ٹک ٹاک کیسا ہے آپ آج 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 ہمارے درمیان ہمارے درمیان یہ بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ماشاللہ اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے اپنی پریزنٹیشن دکھائی اچھا ہینا میں آپ کے سالون میں کبھی میرا وزیت ہوتا ہے تو بہت ساری لڑکی آپ کی ماشاللہ جو ہیں ورکرز موجود ہوتی ہیں اور ہی آر کلر چل رہے ہیں ہی آر کلر چل رہے ہیں میک آور بھی ساتھ میں یہ ساری چیزیں مینیش کیسے ہو جاتی ہیں اسی طرح ہم نے اسی طرح سے ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے میک اپ ڈرومز ہم نے علا کر دی ہیں ان کی ورکرز علا کر دی ہیں اسی طرح سے ہیئر کے علا کری ہیں اگر کم سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہیئر کے اگر کچھ آتے ہیں تو ہم ان کو اپوائنمنٹس کے ثروب لالتے ہیں جو ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کیونکہ میک اپ ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو ان کو تو لازمی تو پھر سیطھاں سے ٹائمیں کے حساب سے بلائے جاتا ہے اچھے کچھ ٹائمیں ایسی ہوتی ہے جیسے ہیئر کلر کیلٹین اور یا کوئی بھی ایسا ہوتا ہے مجھے تو اتنا نہیں معلوم آپ پیوٹوشن ہے لیکن وہ بہت لانگ ڈیریشن تک اتنی ٹائم آپ کو مطلب ایسی مین پانچ پانچ گھنٹے اس ہیئر کلر میں لگ جاتے ہیں ہاں بلکل ایسی ہے کیونکہ ہیئر کا بہت ڈیٹیلنگ ورک ہوتا ہے اس پر ہم جل بازی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹوٹی کیمیکل ورک ہوتا ہے تو بالوں کو سیف سائٹ پہ کرتے ہوئے ہم تھوڑا سلو پروسس کے طور پر لکے چاہتے ہیں تھا کہ ہم سلوالی اس کے پر برک کر رہے ہیں تو بالوں کو بلک کر رہے ہیں بلک کر رہے ہیں اسی ویجے سے اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے جو کروانے آتے ہیں ہم ان کو پورا جب ہم سے بات کر کے جاتے ہیں تو ہم کو پورا ایکسپلین کر دیں ساری بات کہ اتنا ٹائم آپ کو لگے گا تو اسی ویجے سے آپ بہت سینئر ہو میں یہ نہیں کہتا ہی آپ سے کوئی مستیک ہوئی ہے لیکن کچھ لڑکا ماتین یا بیوٹیشن جو سالون رن کر رہے ہیں تو وہ اپنے سالون میں اگر کچھ مستیک کر لے ایسا ہوتا ہے کہ مستیک ہو جاتی ان سے کسی ایک بال خراب جیسے بہت اسے پرست ہو گئے یہ نہیں کہ بم پڑ جا ایسا نہیں جیسے کالر ڈائی کرتے ہوئے کیمیکل زیادہ لگ گیا یا کوئی میک آور کرتے ہوئے کچھ ایسی ایکسپائری اپنے پروڈیک گیوز کر دی تو ایسا کبھی ہوا ہے ایسا کبھی کسی کو صد دیکھا ہے ایسا تو خیر نہیں کرتے کیونکہ لازمی ہر چیز ہم چیک کر کے رکھتے ہیں ہر چیز ایسا آپ کی بات نہیں کری لیکن اور سالون میں ایسا ہوتا ہے اور سالون میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اتنا زیادہ نہیں سیکھی ہوتے ہیں انہیں تھوڑا پاس سیکھ لیا ہوتا ہے پھر اپنے سالون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح کے کیسز میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ برن ہوئے ہیں جل جاتے ہیں بہت بوری طریقے سے ان کے سکن خراب ہوئی ہوتا ہے ان کو بلیچ بہت زیادہ کردیا جاتا ہے لیچے کھول کے بارے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ دوام کرتے ہیں پھر ہم تفتیار کرتے ہیں تو وہ پھر ٹائم ضرور لیتا ہے لیکن پھر وہ کور ہو جاتا ہے ایسا ہوا سیکھانے کا نہیں سیکھانہ آپ نے ہے میں میرے پر بیوٹی سیکمنٹ ہیئر کلر بھی ہیئر کٹ بھی اور بہت کچھ آپ سکھائیں گے سکھوٹ انہوں نے کہا تھا لیکن آج صرف پریزنٹیشن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا ٹائم اپ بہت شورٹ رہ گیا ہے جانے کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن میں چاہوں گا ان کے پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں سانگ ریڈی ہو جائیں تو جی سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں سینٹر میں اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کی پریزنٹیشن دیکھیں اور لگے گا واقعی میں یہ لگ نہیں رہی اتنی ایج کی لیکن ماشاءاللہ ان کا پندرہ سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے ہینا صحیح کامل اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے تو ان کا کام دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کیے اور میں چاہوں گی یہ آج ان کا ورک دیکھیں کل آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کو سکھائیں گے بھی اور بیسک سے سکھائیں گی کہ آپ کس طرح بیس لگاتے ہیں آئی میک آور کس طرح کرتے ہیں اور ہیر سٹائل برائیڈل کی ریکوارمنٹ کیا ہوتی ہے یہ سارے سٹپ اینا زبیر خود آپ کو بتائیں گی شہی کہا میں نے بلکل آپ نے صحیح کہا انشاءاللہ ضرور مجھے موقع ملے گا میں ضرور ہوں گی سب کو سکھاؤں گی یہ پلیٹ فارم ورنگ شو کا ویناس ٹی وی نے دیا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور ہم چاہیں گے کہ خواتین جو اینا خود سیکھیں بلکہ اوروں کو بھی سکھائیں لیٹسی ہم ان کا پریزنٹیشن دیکھتے ہیں اور موڈل کی طرف چلتے ہیں موسیقی موسیقی ناظرین ہم لوگوں نے ماشاءاللہ بیوٹی سیگمنٹ ہم نے بہت زبردست ہم نے کوشش کی کہ آپ کو پریزنٹ کر سکیں لیکن ابھی تو صرف پریزنٹیبل چیزیں ہی ہم نے دیکھی ہیں سیکھنے کا عمل تو ابھی رہ گیا ہے کل پھر ہم آئیں گے لیکن ابھی کہیں نہیں جانا کیونکہ ایک سیلیبریشن ہے کیونکہ میری ہر بلیسٹ بھی موجود ہیں ہمارے بیسٹ وشیر بھی ماری در میں موجود ہیں اور آپ لوگ بھی موجود ہیں اور بیوٹیشن بھی موجود ہیں تو کیک کٹے گا آپ کی بیسٹ وشیز ہوں گی اور وہ ہمارا اینڈ ہوگا لیکن ہم پھر کل تشریف لائیں گے لیکن ابھی ہم چلتے ہیں کیک کٹنگ سرونی کی جانے جہاں سب ہی ہیں وہاں سب ہی ہیں اور میری پیاری پیاری بہنیں ان کی محبتیں اور میں ان کی محبتوں کو کیسے نہ سیلیبریٹ کروں کیونکہ گوڈ مارننگ بچ سب ہی انہی لوگوں سے سجا ہے ہر بلیسٹ، ہیلت کنسلٹیٹ، بیوٹیشن، موڈلز اور بہت کچھ اس پرگرام میں آپ نے دیکھا انجوائی کیا یہ آج فرس شو ہے اور میں چاہتی ہو فرس شو کو ایسا سیلیبریٹ کریں ان کو ہمیشہ یاد ہے اور یہ بیسٹ وشیز ان لوگوں کی ہیں اور آپ لوگوں کے بھی ہیں نمبر سکرین پر چل رہا ہے اور آپ لوگوں نے بھی اس مارننگ شو کو جوائن کرنا ہے دیکھنا ہے سیکھنا ہے اور آنا بھی ہے اس شو میں یہ نہ سمجھے گا اس گوڈ مارننگ وچ سب ہی میں آپ آ نہیں سکتے بالکل آپ آ سکتے ہیں اور یہ کیک بھی ریڈی ہے اور دیکھیں اس کے اندر گوڈ مارننگ وچ سب ہی لکھا وہ بھی ہے اور یہ بیسٹ وشیز یہ پیاری محبتیں میرا دل کیا پرگرام تو ختم ہو گیا انڈ ہو گیا کل پھر نئی سورج نئی کرنوں کے ساتھ میں آپ سے پھر ملوں گی لیکن ابھی جو ہے ہم کیک کاٹیں گے ان سب کے ساتھ کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا بہت بیسٹ وشیز دی چلے جی آجائیں جی مہم آپ لوگ سب آجائیں آجائیں نہیں نہیں سب سب چلے جی آجائیں جی شکوفتہ مہم آجائیں بسم اللہ آباجی آپ آجائیں نا آگے ہاتھ لکا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جی زبردہ اور یہ سب آپ لوگوں کی محبتیں اور اسی محبتوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا لیکن ابھی نہیں جائے گا میں چاہتیوں کہ سب کو تھوڑا تھوڑا یہ اور یہ پیارا پیارا سانگ بھی لگاوا ہے اور پیار پیاری 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 محبتیں مہم آپ کے لئے آپا آپا جو ہیں ہماری بہت سینئر ہیں دیکھیں یہ دعائیں یہ محبتیں چاہیے مجھے اور یہ ہمیرا ہمیرا ہمیشہ ہمیرا سب کو بھی آنا ہے سپل گیا ہمیرا ہمیرہ آپ کے لئے اور یہ سب ان کی محبتیں ان کا پیار ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دعوں میں یاد رکھی گا کل پھر ملیں گے گوڈ بورنگ ویس سبھی ہون وینس ٹی وی اللہ حافظ ہمیشہ میرے